بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے ہمارے لیکچر جو ہے ایکسیس سیکس پوائنٹ وان قویشن نمبر ٹوئنٹی پہ ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے جی تو یہ قویشن نمبر ٹوئنٹی آپ کے سامنے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ میں آپ کو ایک قویشن نظر آ رہی ہوگی جس میں آپ کو دو ویریبلز نظر آ رہے ہیں اس کو آپ نے آپ کا ٹاگٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو انیلائز بھی کرنا ہے اور سکیچ بھی کرنا ہے اس ایکویشن سے جو بھی فگر بنتی ہے بلکل اسی طرح سے پیراپولر کے ہم نے کیے تھے اسی طرح سے ہم ایلپس کے قویشنز ہیں دو سے تین قویشنز ہیں جو ہم ایلپس کے کریں گے لیکن سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دی کہ ایلپس ہے لیکن آپ نے اس کی چیکنگ ضرور کرنی ہے کہ یہ ایلپس ہے کہ نہیں ہے تو چلتے ہیں اس کی چیکنگ کی طرف جی تو یہ آپ کے پاس ہے سیکنڈ ڈگری کی سٹانڈرڈ ایکویشن جو کہ میں نے آپ کے سامنے لگتی ہے یہ آپ کی ایکویشن کی ایکویشن ہے اس کو ایکویشن نمبر 1 کہہ دیں اور یہ آپ کی ایکویشن نمبر 2 ہے جب آپ ان کو ایکویٹ کراتے ہیں تو یہاں سے آپ کے پاس ا کی ویلیو نکلتی ہے جی 4 ایج کی ویلیو نکلتی ہے مائنس 4 بائی 2 یعنی کہ مائنس 2 اور بی آپ کے پاس نکلتا ہے 7 تو فارمولا آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی فگر کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ ایلپس ہے یا ہیپربولا ہے یا پیرابولا 8 سکوئر مائنس A بی کا فارمولا آپ لگاتے ہیں اس کا آنسر ہم چیک کرتے ہیں کہ آنسر کیا ہے 2 توزہ 4 مائنس 4 انٹو 7 تو 4 مائنس 28 آتا ہے جو کہ بنتا ہے آپ کے پاس مائنس 24 یعنی کہ آپ کے پاس جو آنسر آیا وہ نگٹیو آنسر آیا جب بھی اس کا آنسر نگٹیو آئے 8 سکوئر مائنس A بی کا تو پھر گیون جو فگر ہوتی ہے گیون جو ایکویشن ہوتی ہے وہ ایلپس کی ہوتی ہے تو this implies ایکویشن is of ایلپس ایکویشن جو ہے وہ ایلپس کی ہے اب اس کے بااد ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا سٹانڈرڈ سسٹم کوارڈینٹ سسٹم پہ ہے یہ ایکویشن یہ ایلپس یا پھر ہمارا روٹیٹرڈ سسٹم پہ جیسے کہ اس سے پہلے آپ نے پیرا بولا کہ اندر ایکسپیڈنس ہو گیا ہوگا کہ روٹیٹرڈ سسٹم میں یہ بنتا ہے تو ہم روٹیشن تشک کر لیں کہ ہماری کیا کوارڈینٹ پلین کی روٹیشن یہاں پہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو اس کے لیے ہمیں انگل دیکھنا ہوتا ہے انگل کا فارمولا جو ہے آپ کے سامنے جی تو یہ انگل آپ کے سامنے میں نے لکھتی ہے اس کا فارمولا 10 to theta is equal to 2h over a minus b یہ سٹانڈرڈ ہوتا ہے اس میں جائیں اور جا کے values insert کریں h کی جگہ minus 2 اور a minus b آپ کے پاس 4 minus 7 آئے گا جو کہ minus 4 by 3 آپ کے پاس یہاں پہ انگل بنتا ہے minus 4 by 3 کے بعد minus 4 by minus 3 جو کہ آپ کے پاس 4 by 3 finally بنتا ہے اس کے بعد چونکہ جب آپ اس کا اگر آپ 10 کو ادھر بھی کر لیں theta یہاں سے بنتا ہے 1 by 2 10 inverse plus 4 by 3 ٹھیک ہے تو یہ کوئی سٹانڈرڈ انگل تو ہمارے پاس آتا نہیں ہے تو اس لئے بجائے اس کے اس فارم میں آپ theta کو پوٹ کرو میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ آپ اس کو simplify کر لیں 10 to theta ہمارے پاس فارمولے کیا اگر ہم 10 کا فارمولا کھولے تو 10 theta over 1 minus 10 square theta which is equal to 4 by 3 یہ تو میں نے آپ کو بیسے کر دکھایا کہ آپ theta نکالتے ہیں تو کوئی سٹانڈرڈ angle یہاں پہ جیسے 9 ٹی کا ہو گیا 60 کا ہو گیا 45 ہو گیا ایسا کوئی نہیں بنتا اب آپ اس کو cross multiply کریں اس equation 4 10 square theta اس کے بعد آپ اس equation کو مزید 6 10 theta is equal to 4 minus 4 10 square theta جی مزید آپ اس equation میں یہ کر سکتے ہیں کہ 10 square theta کوئی در لیا ہے 4 10 square theta plus 6 10 theta minus 4 equal to 0 اس equation کو لے چلتے ہیں جی next slide جی تو یہ آپ کے سامنے میں نے equation لکھنی ہے اب اس equation کو آپ نے quadratic formula لگانا ہے اور یہاں سے 10 theta کا answer جو ہے find out کر بتانا ہے تو 10 theta آتا ہے جی minus 6 plus minus b square b square is 36 minus 4 a c min minus 4 over 2 a a ہے یہاں پہ 4 اور یہ بنتا ہے جی minus 6 plus minus 36 plus 64 یہ آپ 100 یہاں پہ بن جائے گا denominator میں 8 minus 6 plus minus 10 over 8 ٹھیک ہے جی جی تو آپ کے پاس یہاں پہ دو درہاں کی answers بنتے ہیں ایک positive ہے اور ایک negative ہے negative کو تو آپ کو بتائیں ہم ignore کریں گے اور ہم positive answer کو لے کے چلیں گے یعنی کہ 10 theta کا answer جو ہے وہ 1 by 2 لے کے چلیں گے negative کو کیونکہ ہم چونکہ coordinate axis کی ہم نے rotation کرانی ہے تو rotation کبھی negative نہیں negative angle سے نہیں تو یہاں پہ 10 theta اگر آپ سائٹ پہ لے کے چلیں 10 theta کو is equal to 1 by 2 right angle triangle کی نظر سے 10 theta ہوتا ہے آپ کے پاس perpendicular over base perpendicular ہے 1 base ہے 2 اور 1 plus 2 4 plus 1 5 یہ under root 5 آپ کے پاس hypotenuse بنتا ہے اب یہاں سے اگر آپ اس right angle triangle سے sine theta کا answer اور آپ کے پاس جو cos theta بنتا ہے وہ base over hypotenuse بنتا ہے اور اگر theta آپ اس کو consider کر لیں cos theta is equal to base over hypotenuse تو یہ sine theta اور cos theta جیسے کہ آپ جانتے ہیں transformation equations میں استعمال ہوتے ہیں تو ہم انہی کی values نکالتے ہیں اور انہی کو ہم utilize کریں گے جی تو transformation equations میں نے آپ کو دونوں طرح کی لکھ لی ہیں original system rotated system سے rotated میں جانے کے لیے اور rotated سے or آنے کے لیے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ rotated system کو ہم prime سے represent کر رہے ہیں x prime y prime system سے represent کر رہے ہیں اور original system کو ہم x y system سے represent system a x is equal to x prime cos theta آپ نے کیا find out کیا tha cos theta تھا ہمارے پاس 2 over under root 5 2 over under root 5 minus sin theta تھا 1 over root 5 y prime is equal to 1 over under root 5 اسی طرح سے y is equal 2 x prime 1 over under root 5 plus y prime 2 over under root 5 اور اس کو کر آکے ٹھیک ہے جی اس کو آپ مزید simplify کریں گے تو آپ کا بنیں گا x is equal to 2 x prime minus y prime over under root 5 comma y is equal to x prime plus 2 y prime over under root 5 یہ آپ کی اس وقت جو equations use ہون ہی ہے rotation میں مدد transformation کے لئے آپ کی original equation کے اندر جہاں جہاں کیونکہ original equation جو ہے وہ original system میں x y system میں اسے rotated system میں x y system میں convert کر na تو یہ والی 2 equations جو ہیں یہ جو میں نے x cos theta اور sin theta کی value insert کرنے کے بات بنائی ہے یہ آپ نے put کرنی ہے original system لیکن and y bنتا ہے minus x plus 2 y over and root 5 ان کو بھی آپ یہاں پہ transform کر کے رکھ لیں کیونکہ آگے جا کے اس کی ضرورت محسوس ہوگی چلتے ہیں تو یہ system a کو اپنی original equation میں put کرتے یہ آپ کے پاس original equation ہے اور اس original equation کو minus 9 equal to 0 ہے اس original equation میں آپ نے x value insert کر نہیں ہے x کی value آپ نے کیا نکالی تھی یہ دیکھیں میں اس کے اندر جا کے یہ values insert کر نیا x کی جگہ prime system اور y کی جگہ بھی prime system 4x square over under root 5 ka whole square minus 4 2x prime minus y prime over under root 5 multiplied by x prime plus 2y prime over under root 5 اس کے پاس 7y square y x prime plus 2y prime over under root 5 ka whole square plus 12 2x prime minus y prime over under root 5 plus 6y 6x prime plus 2y prime over under root 5 minus 9 equals to 0 ٹھیک اپ squares کھول لیتے جی تو یہ آپ کے پاس میں نے یہ سارے squares کھول لی ہیں یہ دیکھیں جی پہلا 4x5 یہ دیکھیں 4x5 اندر square کھلا اس کے بعد اس term میں minus باہر 4x5 under root سے multiply ہو کے 4x5 اور یہ دون brackets multiply ہو کے آپ کے پاس یہ آت ہے اس کے پاس 7 والی میں نے کھول سکوئر کے ساتھ تو آپ کے پاس یہ 3 سکوئر کھلتا ہے اور اس کے بعد 12 والی term یہ ہے اور 6 والی term یہ ہے اور minus 9 بھی آپ کے پاس ہے اب اگر اپنی پہلی دوسری اور تیسری یہ جو آپ کے پاس term ہیں ان کو دیکھیں تو تینوں میں ایک چیز common ہے کہ denominator میں 5 آرہے جبکہ numerator is different ہے یہ 4 کے ساتھ ہے یہ 4 کے ساتھ ہے اور یہ آپ کے پاس 7 ہے تو آپ numerators کو multiply کر لیں باکھ 1 by 5 کو common نکال کے ان سب سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس 16 x prime square 8 اور 7 ہے تو ان تینوں کو منس کے ساتھ ہے ان تینوں کو آپ add up کریں تو آپ کے پاس بنتا ہے میں یہاں پہ ساتھ ساتھ لکھتی جاؤ میں cut کرتی جاتی ہوں 1 2 3 ان تین وں کو آپ add up کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے 15 x prime square اس کے بعد y prime square 1 2 3 یہ تینوں y prime square square 28 ہے آپ کے پاس 8 ہے اور یہ آپ کے پاس 16 ہے تو ان سب کو اگر آپ آپ میں کریں تو یہ آپ کے پاس 40 plus کے ساتھ 40 y prime square آ جاتا ہے پیچھے رہے گی 16 x y 12 and 28 اگر آپ 16 اور 12 کو آپ میں add up کریں تو آپ کے پاس 28 ہی بنتا ہے تو یہ تو بلکل ہی cancel ہو جاتی ہے آپ اسے میں cross کر دیتی ہوں یہ term ختم ہو گئی ہیں تو یہ آپ کے پاس پوری bracket سے بچتا ہے اور مزید اس 4 plus 6 جو ہے وہ آپ کے پاس بنتا ہے 30 30 x ہے اور اسی طرح سے y یہاں پہ cancel ہو جاتا ہے دیکھیں y cancel ہو گیا اور denominator میں باہر under root 5 بچ آپ کے پاس تو مائنس 9 equal to 0 جی تو نیکس میں اگر آپ اس 5 سے آپ cancel کرتے ہیں تو 3 x پرائیم کا سکوئر 8 y پرائیم کا سکوئر اور plus 30 by 5 under root x پرائیم minus 9 equals to 0 جی تو یہ نیکس آپ کے پاس ہے یہ ہی ایک ویشن اس میں میں 9 کو سائٹ پہ سپریٹ کر لیا اور x پرائیم کی ٹارم کو میں انکٹھا کر لیا اس کو میں کمپلیٹنگ سکوئر یہاں سے کروں گی 30 by under root 5 کو جب آپ cancel وغیرہ کرتے ہیں 6 under root 5 آتا ہے اب یہاں سے اگر آپ 3 common نکال لیں تو x پرائیم x سکوئر پلاس 2 under root 5 x پرائیم اور یہاں سے 8 y پرائیم کا سکوئر is 9 چونکہ ellipse کی کوئیشن کی طرف ہم نے جانا ellipse کی کوئیشن بنانی ہے تو آپ کو یہاں پہ completing سکوئر کے لیے چاہیے جی جی تو completing سکوئر کے لیے چاہیے x پرائیم آپ نے under root 5 کا سکوئر اپ کرنا ہے آپ نے add کی under root 5 کا سکوئر اور balance کرنے کے لیے آپ نے subtract بھی کر لیا under root 5 کا سکوئر ٹھیک ہے جی اور باہر آپ کے پاس چل رہا ہے 8 y کا square is equal to 9 یہاں سے اگر آپ صرف اتنے حصے کو دیکھیں تو یہ آپ کے پاس بنتا ہے x پرائیم پلاس under root 5 کا whole square ٹھیک ہے جی اور پھر یہ 3 جو ہے یہ ملٹیپلائے ہوگا اس کے ساتھ جبھی term کھلیں گی اس کے ساتھ جا کے ملٹیپلائے ہوگا یہ اس طرح سے مائنس 3 انتو under root 5 کا square جو کہ آپ کے پاس بنتا ہے 5 بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس 5 بن جاتا ہے تو 3 into 5 plus 8 y prime کا square is equal to 9 دیکھیں آپ کے پاس 15 ادھر لگی 9 پلس 15 بنا جو بنتا ہے آپ کے پاس 24 4 اور 3 x prime plus under root 5 ka whole square plus 8 y square y prime square دیکھیں آپ کے پاس standard ellipse ki equations ہیں وہ دو ہوتی ہیں x square over a square plus y square over b square is equal to 1 right hand side پر آپ پاس آنا 1 ہی ہے تو right hand side پر 1 بنانے کے لیے آپ 24 سے دونوں طرف divide کر دیں گے 3 x prime plus under root 5 ka whole square plus 8 y prime ka whole square یہ 1 بن گیا اور 24 سے آپ نے دونوں طرف divide کر دیا تو جی finally آپ کے پاس یہ بنیں گی x prime plus under root 5 ka whole square over 8 plus y prime ka square over 3 is equal to 1 اسے further اس form میں لانے کی رئیے آپ اس کو convert کر لیں capital x square over under root 8 ka square چونکہ آپ کو square میں چاہیئے plus capital y square over under root 3 ka whole square is equal to 1 یہ دیکھیں آپ کی وہ standard shape آگئی جو آپ چاہتے تھے لیکن اس میں بتاتی چلوں کہ capital x لکھا ہے x prime plus under root 5 جبکہ y y prime ہی ہے اور under root 8 یہ میں بتا دوں a ہے جو کہ further اگر کھلے تو 2 under root 2 کھلتا ہے اور b آپ کے پاس under root 3 ہے ٹھیک ہے جی تو یہ پہ آپ کو obvious نظر آرہا ہے کہ a is greater than b ہے تو یہ shape بنے گی یہ horizontal بنے گی یعنی کہ یہ shape جو standard shape کے مطابق یعنی کہ آپ کا ellipse جو ہے وہ symmetry about the x axis ہو گا جی دونوں shapes میں آپ کے سامنے لگتی ہیں اب آپ تین کیا کر نائے سب سے پہلے ہم ellipse کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں sketch میں بھی ضرورت ہے center کیا ہوتا ہے جیسے کہ اگر standard ellipse میں یہاں پہ draw کر دوں تو standard ellipse کا center ہے وہ origin پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا اس کا مطلب ہے capital x بھی zero ہے اور capital y کو بھی zero رکھتے ہیں اب capital x کی value in terms of prime system کیا ہوتی ہے اور یہاں سے y prime is equal to zero x prime کا answer نکلتا ہے d under root five minus کے ساتھ اور y prime کا answer zero نکلتا ہے تو center کے coordinates بنتے ہیں minus under root five comma zero یہ x prime y prime system میں ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ پتہ ہے کہ جب ہم prime system میں کچھ بھی find کرتے ہیں اس کو original system میں ہم ضرور convert کرنا ہوتا ہے تو original system کی equations آپ کے پاس بنتی ہیں وہ میں transformation equations لگ دوں x prime برابر ہوتا ہے two x plus y over under root five کے اور y prime برابر ہوتا ہے minus two minus x plus two y over under root five کے یہ میں یہاں پہ لازمی لگ دوں اب یہی جو آپ نے equations نکالی ہیں x prime کی value اور y prime کی value یہ insert کر دیں یہ بنے گا minus under root five is equal to 2x plus y over under root five اور y پر zero put کر دیں تو آپ کے پاس بنے گا plus two y over under root five اس کو مزید simplify کریں تو یہ بنے گا minus five two x plus five اور یہاں بنے گا آپ کے پاس zero is equal to minus x plus two y اب ان دونوں equations کو آپ نے اس طرح سے simultaneously solve کرنے کہ یہاں سے x اور y values نکلیں solve کرنے ان دون equations کو یہ تو انٹر کے level کا question ہے کہ آپ سامنٹر نے solve کرنے کے بعد ہمارے پاس x آتا ہے وہ آتا ہے یہاں سے میں qurime system میں center یعنی کہ rotated system یہ آپ کے سامنے ہیں next اب ہم چلتے ہیں axis of ellipse کی طرف جی تو ہم axis of the ellipse میں پہلے major axis کی طرف چلتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے figure سہی major axis جو ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤ دکھاؤ major اس حریزنٹل case میں x matrices ulations ہو то یہاں پہ major axis ki equation جو x axis ki equation ہوتی ہے وہ hi ہوگی x x y equal 0 اب یہاں پہ capital y کا مطبئی y is equal to 0 یہ ہے جی ہماری major axis ki equation m prime system اور آئی لیکن ہمیں اس آریج system میں convert کرنا یہاں سے یہ آپ کی مجھے ایکس کی ایکویشن ہے xy سسٹم میں اور یہ یہ ایکویشن ہے ان x' y' سسٹم میں تو یہ ہم نے مجھے ایکس کی ایکویشن بھی فائنڈ آٹ کر لی جی تو مجھے ایکس کی ایکویشن فائنڈ کرنی ہے جب آپ کا ellipse ہوریزنٹل ہوتا ہے تو x ایکس مجھے ایکس ہوتا ہے اور مائنر ایکس ہوتا ہے y' تو y' ایکس کی ایکویشن ہوتی ہے x is equal to 0 تو یہاں پہ پرائن سسٹم میں جائیں گے تو آپ کے پاس x' x' plus under root 5 is equal to 0 اور یہاں سے x' کی value نکلے گی جی minus under root 5 یہ minor ایکس کی ایکویشن ہے prime system میں in x' y' system اور original system میں x' کی value آپ put کریں گے تو یہاں کے پاس بنیں گی 2x plus y over under root 5 is equal to minus times under root 5 2x plus y is equal to minus 5 یہ آپ کی xy system میں minor axis کی equation ہے in xy system ٹھیک 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 آپ نے minor axis find کر لیا center بھی ہو گیا اس کے بعد جو آپ نے find کر na ہے وہ vertices find کر nے ٹھیک ہے جی vertices جو آپ کا ellipse major axis کو جن points پہ cut کرتا ہے وہ دو points ہیں یہاں پہ vertices دو ہوں گے ٹھیک ہے تو vertices کے جو coordinates ہوتے ہیں یہ میں آپ بتاتی چلوں plus minus a جو آپ کی original equation میں a تھا جس کو ہم نے a معنی تھا اور a بالکل start میں میں آپ بتاتی ہوں یہ میں آپ کو دیکھا ہوں تو یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے a معنی تھا this is a and this is b اور میں نے آپ کو کہا تھا بلکل start میں جب ellipse کا introduction دیا جاتا تو اس میں نے آپ سے کہا تھا a ہمیشہ b سے greater ہوتا ہے تو a کبھی x کے نیچے ہوگا denominator میں ہوگا کبھی y کے denominator میں ہوگا اگر x کے denominator میں a ہے یعنی بڑی والی value جس کو a x denominator میں ہے تو پھر آپ horizontal ellipse بنے گا لیکن a y کی denominator میں آجاتا تو آپ کا vertical ellipse بنے گا جو تقریبا ایسے ہوتا ہے یعنی کہ جس کا major axis y axis ہوتا ہے اس طرح کا ellipse بنے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا فیلحال آپ horizontal ellipse بن رہا a a جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ focus کے coordinates جو ہیں یہ آپ کے پاس فوکس کے coordinates ہمیشہ major axis پہ اور major axis پہ اس کے coordinates ہو ہیں وہ plus minus a 0 کیونکہ major axis آپ x ہے تو y coordinate 0 ہوگا تو یہاں پہ چلتے ہیں کہ x a ہے اور y 0 ہے اور ایک دفعہ x آپ کا minus a ہے اور y آپ کا 0 کیونکہ دو coordinates ہونے اب اس میں پہلے اس کو solve کر لیتے this is x prime plus under root 5 is equal to a a ki value ہم نے 2 under root 2 ninkali ہے ٹھیک ہے اور y is equal to 0 کا مطلب ہے y prime is equal to 0 یہاں x prime کی value نکال جی top کے پاس بنتی ہے 2 under 2 minus under 5 x y system ایک vertex آیا اب دوسرا vertex یہ پڑھا ہوئے آپ کے پاس اس کو بھی کر لیں جب آپ کرتے ہیں کہ x is equal to minus a اس کا مطلب ہوتا ہے x prime plus under root 5 is equal to minus 2 times under root 2 اور y is equal to 0 کا مطلب ہے y prime is equal to 0 تو یہاں سے نکلتا x prime is equal to minus 2 under root 2 minus under root 5 اور y prime 0 دوسرا vertex آپ کے پاس نکلتا ہے یہ دیکھیں دونوں vertices کو اگر آپ پیڈ up کر لیں ایک آپ کا یہ ہے vertex اور ایک آپ نے اوپر بنایا تھا دونوں کو جب آپ پیڈ up کر کے لکھتے ہیں تو یہ بنتا ہے آپ کے پاس plus minus 2 minus sorry plus minus 2 under root 2 plus minus 2 under root 2 minus under root 5 اور 0 کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے پاس جو vertices آئے ہیں جو دو vertices ہونے تھے major axis کے اوپر تو یہ plus minus کے ساتھ ہے x جو ہے اس کا plus minus کے ساتھ ہے اور y اس کا 0 ہے تو یہ میں آپ کو لکھ دوں یہ vertices ہیں in x prime y prime system لیکن آپ کو پتا ہے آپ نے ہمیشہ prime system کے علاوہ original system میں بھی جانا ہوتا تو original system میں آپ جب ان کرتے ہیں جیسے اگر پہلا دو آپ کے ہیں اس پہلے میں x prime کی value put کریں جو equation of transformation ہے وہاں سے اور یہاں سے بھی equation of transformation سے y value بھی insert کریں گے اور پھر ان equations کو دو equations آپ کے پاس ہیں ان کو simultaneously رکھیں گے اپنے پاس اسی طرح سے اور پھر سوال کریں گے اور دون equations کو وہاں سے x کی ویلیو آئے گی اور y کی ویلیو آئے گی ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے دوسرے آپ کے پاس ورٹسز آئے ہیں دوسرا ورٹسز آیا یہاں سے بھی x پرائم کی وی پرائم کی وی ٹرم وی پرائم وہاں سے بھی آپ کے پاس دو ایکویشن دونے ایکویشن کو سامر ٹلی سے سال کر دو x y کی وی جس طرح سے دو آپ کے پاس آئے ہیں x پرائم y پرائم سسٹم میں بلکل اسی طرح سے دو ورٹسز آپ کے پاس جب آپ ایکویشن آف ٹرانسفرمیشن کی ہلپ لیں گی تو آپ کے پاس آئیں گے x y سسٹم میں وہ میں آپ کو لکھ دی ہوں کس طرح سے solve کر یہ تو آپ پتہ ہی ہے جی تو یہ دیکھیں اگر آپ ان میں ٹرانسفرمیشن ایکویشن کا سہارا لیتی ہیں تو آپ کے پرائم سسٹم میں تو یہ آپ کے نکل آئے تھے ورٹسز لیکن یہ سنٹر یہ سنٹر ہے دونوں سسٹم میں x y system اور x prime system major x دونوں سسٹم میں minor x دونوں سسٹم میں ورٹسز بھی دونوں سسٹم میں اب چلتے ہیں سکیشن کی طرف جی تو یہ آپ کے پاس ہے میں نے بنائی ہے یہ اوریجنل سسٹم ہے آپ کے پاس x y system یہ x دیٹا 10 inverse 4 by 3 سے روٹیٹ کرتا ہے یہ اپروکسیمیٹل آپ کے پاس بنتا ہے 53 point something یہ انگل سے آپ x ایکس بھی روٹیٹ کر کے x پرائم پوزیشن پہ آتا اور y ایکس روٹیٹ کر کے y پرائم پوزیشن پہ جو نیا سسٹم آپ کے پاس بنتا ہے روٹیٹ نیو سسٹم ہے اب اس نیو سسٹم کی رسپیک سے ہم نے پیرابولا کو اس نیو سسٹم کی رسپیک سے ہم نے ellipse کو سکیچ کرنا ہے اور اس کی سکیچنگ کی طرف چلتے ہیں جی تو چونکہ آپ سکیچنگ کی طرف سے پہلے آئیں تو سکیچنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پہلے میجر ایکس کی طرف آئیں چونکہ میں نے پہلی بتا دیا تھا یہ ہوریزنٹل آپ کے پاس بن رہا ہے تو میجر ایکس اس کی ایکس سسٹم ہے ی پرائیم سسٹم ہے یہ جو آپ کے پاس ایکس سسٹم ہے اس کی ایکس پرائیم سسٹم اس کا مطلب ہے یہ ایکس پہ یہ آپ کے پاس یہ سنٹر یہ center ہے اس کے بعد major axis بھی ہمیں پتا چل گیا کہ یہ line ہماری major axis ہے یہ center بھی ہمیں پتا لگ گیا کہ یہ center ہے اس کے بعد minor axis کی equation دیکھیں minor axis ہیں x prime is equal to minus under root 5 یعنی کہ اگر آپ ایک line minus under root 5 وہی ہوتا ہے آپ کے پاس minus 2 point something یعنی کہ یہ line آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ y prime کے ساتھ parallel line ہے یہ line میں یہاں پہ اگر sketch کروں تو موسیقی 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 جو چونکہ ہم ساری سکیچنگ پرائم سسٹم میں کار رہے ہیں تو پرائم سسٹم میں یہ دیکھیں آہ.. vortices ہے y-axis دونوں پہ zero ہے ایک سینٹر کی اس طرف ہو گا اور ایک سینٹر کی اس طرف ورٹیکس ہو گا دیکھیں ڈرورٹ 8- ڈرورٹ 5 یہ اپروکسیمیٹلی آپ کے پاس بند جی تو اس میں سے آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلا آپ کا vortex ہے اس میں y تو zero ہے لیکن x-axis پہ آپ نے کتنا موف کرنا ہے x-axis پہ آپ نے موف کرنا ہے 0.59 یعنی کہ x' کے اوپر آپ نے 0.59 موف کرنا ہے اب یہ تو ہے آپ کا origin یہاں پر آپ کا بنتا ہے approximately یہ ہے 1 ٹھیک ہے تو 0.59 جو ہے وہ approximately یہ ہے 0.59 اور 0 یعنی کہ y جو ہے وہ جو کہ آپ کو پتا ہے یہ x' کے اوپر 0 ہوگا تو یہ وہ point ہے vertex اس کو capital A سے represent کر دیتے ہیں یہ point اس کے coordinates ہے 0.59 0 ٹھیک ہے آج شاہی میں یہاں سے 0.59 مٹا دوں یہ 0.59 ہم نے مٹا دیا ٹھیک ہے جی ایک یہ vertex ہوگیا آپ کے پاس اس کو اس طرح سے کر دیں یہ ایک vertex دوسرا vertex ہے یہ آپ کے پاس minus 5.06 یہ دیکھیں x-axis پہ یا اپنے negative side پہ چلنا ہے minus 3 minus 4 اور یہ minus 5 اگر آپ اسے consider کریں اور اس کو مزید extend کریں جی تو یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں جی ایک میں نے vertex کیا دوسرا 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 ہے آپ کے پاس minus یہ ہے minus 5.06 0 یعنی کہ اسی major axis کے اوپر minus 5.06 یہ دیکھیں یہ آپ کا origin ہے اور یہ آپ کا positive x 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 کے اس طرف تو 5.06 یہ approximately بنتا ہے یہ آپ کا دوسرا vertex ہے جس کو میں a کہہ دوں اگر اس کو center مانے تو آپ ellipse بنتا ہے اس طرح سے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے ellipse بنانے میں کامیاب ہوگے یہ آپ کا ellipse ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اس نظر سے دیکھیں x y system کی نظر سے آپ نے نہیں دیکھ نا اس کو x y system کی نظر سے دیکھیں تو یہ آپ کا horizontal ellipse ہے اس کا major axis جو ہے وہ x prime axis ہے اور minor axis جو ہے y axis پرلیل ہے ٹھیک جی تو یہ آپ نے اس طرح سے پہلے ساری analyzing کا کام کیا اس center vertex x minor major axis یہ analyze کی اور اس کے بعد ان سب کی helps یں آپ نے اپنے ellipse کو یہاں sketch کر دیا